بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی بہت عرصے بعد ایک پرتبہ پھر سے میں آپ کے سامنے اسی یوٹیوب چینل پر اور فیس بک پیچ کے اوپر ڈیلی بیسیس پر ایک یا دو ویڈیوز جو ہے بنایا کروں گا اور اپنے خیالات کا اظہار کروں گا موصلی آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے اوپر پہلے بھی اور اب بھی کرنٹ افیرز کے جو معاملات ہوتے ہیں جو ہوت ایشوز ہوتے ہیں اس کے پر بات چیت ہوگی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی وائرل قسم کا ٹاپک ہے تقریبا ہر گلی کوچے محلے بازار دکانوں گھروں میں ہر جگہ پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جو کہ آج سے پہلے پاکستان میں یہ ڈسکس کرنا بہت ہی مشکل بات تھی ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا جاتا تھا کہ یہ تو شرم کی بات ہے حیاء کی بات ہے لیکن اب پاکستان کے اندر اس قسم کے قوانین کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ڈسکس کرنا تو خیر ایک بہت چھوٹی بات رہ گیا ہے بلکہ قومی اسمبلی کے اندر جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے اس قانون کو پاس کر دیا گیا ہے قانون کا نام ہے ٹرانسچینڈر ایکٹ یعنی کہ خواجہ سراو کے حقوق کے لیے جو قانون بنایا گیا ہے خواجہ سراو کو عام زبان میں ہم خسرے یا ہجڑے کہہ دیتے ہیں عام سی بات ہے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے کہ اس طرح کر کے ان کو پکارا جائے یا اس طرح کے القابات ان کو دیے جائے تو یہ عام سی بات ہے پاکستان کے اندر اس قانون کے اوپر سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے اپنے فائدے کے لیے مختلف قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں اپنے جو ووٹرز ہیں ان کو سٹیسفائٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے دعوے کر رہے ہیں کہ جناب یہ حملے نہیں بنایا ایسا ہوا ویسا ہوا بہت سے لوگوں کو یہ بہت نئی بات لگ رہی ہو گئے کہ یہ کیا ہوا کہ ایک دم سے قومی اسمبلی میں قانون آتا بھی ہے اور وہ پاس بھی ہو جاتا ہے پھر سینٹ کی طرف مو بھی ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بڑی لمبی کہاں نہیں ہے پچھلے چار پانچ سالوں میں بلکہ پانچ سال پہلے اس قانون کو انٹریڈیوز کروایا گیا قومی اسمبلی میں اور اس سے پہلے تقریباً دوہزار بارہ سے ہزار اٹھارہ میں یہ بل پیش کیا گیا اور اس کے بعد بالاخر قومی اسمبلی سے یہ بل جو ہے پاس کروا لیا گیا اب سینٹ کی طرف موف کیا گیا ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہے بلخصوص پاکستان کی مذہبی جماعتیں چونکے انہی چیزے کو اوپر اپنا ووٹ بینک بناتی ہے تو وہ اس معاملے کو بڑا ہی کھل دل کر پیش کر رہے ہیں جماعت اسلامی کے جو سینٹر ہے مشتاق صاحب وہ ابھی تک مجھے جو لگے ہیں کہ ان کے پاس جو اعتراضات ہے وہ کسی حد تک ڈسکس کیے جا سکتے اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ قانون ہے اس کو ابھی تک شاید کسی بھی سیاسی جماعت کے کارکن نے اس کو نہیں پڑا ہوگا بلکہ میں گھرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ان کے جو ممبرز ہیں قومی اسمبلی کے ان میں سے شاید ہر جماعت کے ایک یا دو ممبرز جو پڑے لکھے لوگ ہیں ان لوگوں نے اس قانون کو پڑا ہوگا باقی کسی نے نہیں پڑا میں اکثر دیکھتا ہوں ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر یا ویڈیو پر یا یوٹیوب پر یا میڈیا پر بیٹھ کر بہت سارے مولوی حضرات اور یا مقبول جان ٹائپ کے لوگ خلید الرحمان کمر ٹائپ کے لوگ عجیب و غریب قسم کے غصے نکال رہے ہوتے ہیں اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں اس قانون کو کیسے بنا کر پیش کر رہے ہوتے حلق حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ قانون نہیں پڑا اب سینیٹر مشتاغنی ہے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے اب ان کے اعتراضات جو ہے وہ تھوڑے سے ویلڈ ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کیونکہ انہوں نے اس قانون کو سٹڈی کیا ہے کہ جناب یہاں پر خامیہ ہیں ہمیں اس قانون سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس قانون کے اوپر جو ہے تحریک انصاف کہہ رہی کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں نون لی کے رہے ہیں ہم اس میں شامل نہیں ہیں اور پاس سب نے کیا سب نے مل کر ہی کیا ہے بارد اس قانون کے اندر کیا اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں یہ ہمیں پہلے پڑھنا پڑے گا سمجھنا پڑے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یا ایک دو دن تک اس قانون کا جو اردو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا اپنی کمیونٹی میں شیئر بھی کروں گا آپ لوگ کو دکھاؤں گا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو تھا ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جناب اس قانون کو سپورٹ کیا ہے چھے مگوئییں چل رہی تھی اس وقت اس قسم کی لیکن کل کی بات ہے کہ شریعت جو قوٹ ہے جو پاکستان کی عدالت ہے شریعت عدالت ہے وہاں پر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے یعنی کہ جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے ان کی جانب سے ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ اس قانون کے کچھ نقاط کے اوپر ہمیں تحفظات ہے قانون پر ان کو کسی قسم کا کوئی تحفظ نہیں تھا اوورال قانون جو پاس ہوا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے اس قانون کے حق میں ووٹ دیا لیکن جب پاس ہو گیا سینیٹ کی طرف چلا گیا تو وہاں پر جا کے انہوں نے جب ان کے ووٹر کو پتا چلا عوام کو پتا چلا کیونکہ سیاست کے اندر مولانا فضل الرحمان بڑے ایکٹیو ہے وہ بڑے چلاک سیاستان ہے وہ پکڑتے ہیں وہ کام کر بھی دیتے ہیں اور مضمت بھی کر دیتے ہیں اور دونوں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا جانتے ہیں اور یہ ایک شاتر سیاستدان کی نشانی ہوتی ہے تو جب قانون پاس ہو گیا اس کے بعد سینیٹ میں جا کے اس کے اوپر جناب اس کے اس نکتے پہ ہمیں اعتراض ہے تو جمعہ علماء اسلام کے جو سینیٹر ہے کامران متضا صاحب ایک بہت بڑے وکیل بھی ہے بہت بڑے قانوندان بھی ہے وہ پیش ہوئے اور انہوں نے اعتراضات کیا اور عدالت میں انہوں نے جو حجیوں کی یہ خبرے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایکسپریس نیوز نے یہ خبر لگائی انہوں نے وہاں پر یہ ایڈمٹ کیا عدالت کے سامنے کہ جناب ہم نے اس قانون کو جب پاس ہو رہا تھا ہم نے اس قانون کے حق میں ووٹ دیا تھا جس پر جج صاحب نے کہا جناب جب آپ نے حق میں ووٹ دیا تو ابھی آپ میرے پاس کیا کرنے یہاں پر آئے ہیں جائیں دوبارہ اسمبلی میں یا سینٹ میں وہاں پر جا کر اس معاملے کو نمٹائے بارال کامران مرتضی صاحب ایک بڑے وکیل ہے انہوں نے جاندار قسم کے کومنٹس دیا اور اس کے بعد عدالت نے 18 اکتوبر کی ڈیٹ رکھی ہے کہ اس کے 18 اکتوبر پر اس کیس کو ڈسکس کیا جائے گا مزید دیکھتے ہیں 18 اکتوبر کو اس میں کیا کچھ پیشرف ہوتی ہے شریعت کوٹ میں کیا کچھ ڈسکس کیا جاتا ہے ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ایک دو چار دنوں میں میں آپ کے ساتھ جو یہ ٹرانسجنڈر بل ہے اس کا اردو ترجمہ بلکہ آسان ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کروں گا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہر روز ایک نئے ٹاپک کے اوپر اور کرنٹ افیرز کے اوپر آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں گی اس کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے